الحمدللہ رب العالمین حفظہ اللہ دیگر معزز سامعین و سامعات ابھی نماز سے پہلے کے درس میں ہلو نماز سے قبل کے درس میں سور منافقون کی آیت کا ذکر ہوا اللہ رب العالمین نے منافقین کی علامت اور ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بلکہ وضاحت سے بیان کرتے ہوئے کہا جب آپ انہیں دیکھیں گے تو ان کی جسم اور قد و قامت ظاہری تن و توش ان کا آپ کو بڑا بھلا معلوم ہوگا خوشنما دکھائی دے گا بات کریں گے تو آپ ان کی بات کو سنتے رہیں بڑی پیاری فصاحت و بلاغت سے اور عدبیت سے بھری بھی زبان گویا ٹکائے ہوئے لکڑی کے شہتیر ہیں بڑے بڑے ٹکڑے ہیں ستون ہیں لیکن ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ ہر چینک کو ہر آواز کو اپنے خلاف تصور کرتے ہیں خوف محسوس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آگے کہا ہم العدو فحضرہم یہ دشمن ہیں تم ان سے ہوشیار رہو ان سے بیدار رہو آگے اللہ رب العالمین یہ فرمایا اس سے پہلے کی جو جملہ ہے کہ میں یہ عرض اس سے استدلال کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین اور ان کی روش کا ذکر کر کے ہم کو اور آپ کو صاف صاف لفظوں میں کہا کہ ان سے بچو لہٰذا ہم یہ جو دروس اور یہ سلسلہ دور علمیہ میں اخوان سے مطالق ملاحظات پر گفتگو کر رہے ہیں یہ دراصل اللہ رب العالمین کے اسی طریقے اور اسی تعلیم کا ایک حصہ ہے کہ ہم اہل علم کی جانب سے یا یہ جو مشاہدات ہیں ملاحظات ہیں عوام تک پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ لوگ اپنے صحیح منحج کے لوگوں کو اور گمراہ منحج کے لوگوں کو پہچانے جو اگر گمراہ منحج والا ہے تو وہ چاہے اس کا ارادہ ہو نہ ہو ہم العدو فحضرہم کے زمن میں آتا ہے یہاں آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک ملاحظہ ہمارے روش بھائی نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ میں نے پیچھے امام شافعی کا قول نقل کرتے میں کہا کہ شاید یہ کوئی دوسرے امام شافعی ہے جی نہیں وہ امام شافعی ہیں وجہ یہ تھی کہ ان کا جو قول تھا اس کو میں نے غلط سمجھا کہ انہوں نے کہا کہ جو کتابوں سے صرف کتابوں کے بتون سے علم حاصل کرتا ہے اس نے احکام کو یا علم کو ضائع کر دیا تو وہاں ان کا مقصد یہ ہے کہ کتابوں پر اکتفا کرتا ہے اساتذہ اور علماء سے بینیازی اختیار کرتا ہے یہ حضرت محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ امام شافعی ہی ہیں بائیسوہ ملاحظہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اخوانی منحج کے سرغنوں یہ بائیسوہ تئیسوہ اب ہمارے پاس جو ملاحظات بچے ہیں اس میں تفصیل طلب میں سمجھتا ہوں کہ دو تین ہی بچتے ہیں باقی ہم سرسری مرور بھی کر لیں تو شاید کفایت کر جائے یہ جو پڑھنے جا رہے ہیں یہ موجودہ حالات میں بڑی اہمیت کا حامل ہے اور ہمارے نوجوان اس قسم کی بھگدڑ بازی ہنگامہ آرائی کو شاید پسند کرتے ہیں لیکن اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اخوانی منحج کے سرغنہ لوگوں کا اپنے پیروکاروں کو خروج و بغاوت اور انقلابات کی تربیت دینا اور یہ بہت ہی خطرناک عمر ہے خاص طور سے یہ تربیت تربیتی خیموں اور کیمپوں میں ہوتی ہے یہ انقلابات اور خروج ہم پڑھتے رہے ہیں بار بار تذکرہ آتا ہے کہ یہ قرآن و سنت کی تعلیم اور انبیاء کرام علیہ السلام کی منحج کا حصہ قطعی نہیں ہے یہ خارجیوں کا طریقہ ہے یہ جدید دور کے غیر مسلم افکار اور ان کے سیاسی نظریات کے حاملین کا طریقہ ہے اسلام کا طریقہ انقلاب کا نہیں ہے مظاہرات کا نہیں ہے اسلام کا طریقہ تربیت کا ہے تذکیہ کا ہے تعلیم کا ہے اصلاح کا ہے اور دعوت و تبلیغ کا ہے تخلیہ اور تربیہ کل شیخ نے اس کا بڑا پیارہ انداز میں تذکرہ کیا اللہ معلومانی اس پر بار بار زور دیتے تھے کہ مسلمانوں کے معاملات کی اصلاح اور سوارنے کا لیے یہی نبوی طریقہ اختیار کرنا چاہیے تحلیہ اور تصفیہ جس کو تخلیہ اور تحلیہ کے لفظے سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے اس کی تشریح ہو چکی ہے یہاں ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت پڑھتے ہیں کہ اس لیے حکومتی ذمہ داروں پر ضروری ہے کہ ان خیموں اور مراکس کی نگرانی ایسے علماء کو سوپیں جو عقیدہ اور دعوتی منحج میں سالفی ہوں اور سالفی علماء ہی سے مشورہ لیں ابھی اس سے پہلے یہ بھی ذکر ہوا کہ شاہ عبدالعزیز ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں اخوان المسلمین نے اجازت مانگی اور پھر اس وقت نہیں ملی شاہ فیصل ملک فیصل رحمہ اللہ کے زمانے میں انہیں اجازت ملی تو شیخ نے اس کی تھوڑی وضاحت کی میں اسے اب تک پہنچاؤں کہ یہاں تب بھی اور اب بھی ان کے آفیس اور دفاتیر اور مراکس قائم نہیں ہوئے مصر میں ان کے خلاف جو کاروائیاں ہو رہے تھی اس کے تناظر میں انہیں یہاں پناہ لینے کے لیے گویا اجازت نامہ ان کو مرحمت کیا گیا یہ ایک بہت بڑا احسان تھا اب احسان تھا وہ یہاں داخل ہوئے اور ان کو جو ہے مختلف قسم کی رخصتیں اور سہولتیں مہیا ہوئی مگر یہ اندر اندر مختلف مقامات پر ترقی کرتے ہوئے ان راستوں پر چل پڑے جس کا ہم جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں شیخ ابن عباد رحمہ اللہ نے کہا اخوانی حضرات بہران کا فائدہ اٹھا کر حکومت تک پہنچنا چاہتے ہیں اگر کوئی مسائل پیش آتے ہیں عوامی یا خواص کے سطحے پر تو اس کا استغلال کرتے ہیں اس کو اپنے سیاسی انداز میں مقاسد کت کی تکمیل کے لیے اس کو اس طرح مرنے اور ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اقتدار تک ان کے لیے راستہ ہموار کرے شیخ صالح بن عبدالعزیز آل الشیخ نے اخوانی منحج پر نقد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اخوانیوں کی ایک بہت بڑی پہچان اور ان کی یہ علامت ہے کہ ان کے نزدیک دعوت کا اصل مقصد حکومت تک پہنچنا ہے ملاحظہ فرمائیں دعوت کا مقصد حکومت تک پہنچنا ہے اور اخوانیوں کے منحج سے یہ بالکل واضح ہے کہ دعوت کا اصل مقصد حکومت تک پہنچنا ہی ہے یہ آپ شیخ آل شیخ ابھی ان کے خود حسن البنہ کی تحریر کا حوالہ بھی آ رہا ہے اور مولانا ابوالعالہ مودودی صاحب کی تحریروں میں بھی یہ بالکل صاف الفاظ میں موجود ہے سنیں سید کتب کا منحج جو انقلاب و بغاوت کا طریقہ ثابت کرتے ہیں اس کا اثبات کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو انقلاب و بغاوت کے راہ پر چلنا چاہیے اور اس کی تشجیح تشجیح یعنی خوصلہ افضائی بھی کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہماری باتوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ اسلام کے اندر جہاد کا مقصد ان نظاموں کی بنیادوں کو گرانا ہے جو اس کی مبادیات کے خلاف ہو اسلام کے اصولوں کے خلاف ہو ان نظاموں کو گرانا دینا ہے اور ایسی حکومت کا قیام ہے جو اسلام کی بنیادوں پر قائم ہو اور ایسے اسلامی انقلاب کو لانا لانا ہے جو کسی ایک خطے میں نہ ہو ہمارا بلند مقصد ہے اب مسلمانوں اور اسلامی جماعتوں کے ارکان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اپنے ملکوں کے نظاموں کو مٹا کر انقلاب برپا کریں اب اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے سیاسی قوت کو جو ہے ہموار کریں بنائیں الیکشن لڑیں اور کہیں کچھ کریں کہیں کچھ یہ اس طرح کی راستے ہموار کیے یہ عجیب انحراف ہے اور نئی نسل کو اس فکر نے اور اس کے جذباتی ناروں نے جو ہے اس قدر گمراہ کیا کہ وہ اسلام کی تعلیم و تربیت کے منحج اور دعوت کے طریقے سے بلکل ہٹ گئے یہ نبوی طریقہ نہیں ہے ابھی آپ آگے پڑھیں گے میں صرف اشارہ کروں آپ غور کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی دور میں کفار مکہ کی طرف سے ایک سے زائد موقعوں پر پیشکش کی گئی کہ آپ اس دعوت سے تھوڑا نرمی بڑھتے ہیں ہمارے دین کی تردید کرنے سے رک جائیں اور اس سلسلے میں جو پیشکش کی گئی اس میں کہا گیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں سرداری قیادت سلطنت تو ہم اپنا سردار اور بادشاہ بنانے کے لیے آپ کو تیار ہیں دوسرے نمبر پر مال چاہیے تو وہ ڈھیر سارا جمع کر کے دے دیں تیسرے نام پر کوئی حسن و جمال کی پیکر خاتون سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی تیار ہیں یہ پیشکش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ نے یہ قبول نہیں کیا آپ نے دعوت اور تربیت کو اختیار کیا اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ نجاشی بادشاہ مسلمان ہو چکے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی یہ آپ حرم جانتے ہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ نجاشی مسلمان ہو گئے ہیں اب حکومت مل گئے ہیں چلے اور ہم وہاں حبشاہ میں کم سے کم اسلامی حکومت قائم کر دیں اقامت دین کے یہ جو ان کی اسطلعہ ہے تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ کیا اگر اخوانیوں کے اس منحج کو سید کتب کے اس فرمان کو صحیح مانا جائے اور اسی طرح سید ابو علیہ مودودی صاحب کا بھی اس طرح کے فرمودات اور ان کی کتابوں میں درج تحریریں موجود ہیں تو اگر ان کو صحیح مانا جائے تو ان کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کرنا چاہیے تھا کہ اب حبشاہ پہنچتے اور حکومت اوپر سے قائم کر کے جو ہے نفاس کر دیتے لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اس سے مقاصد حاصل نہیں ہوتے اللہ کے مقررہ طریقہ اصول فطرت کے مطابق یہ درست نہیں کہ ابھی آپ نے ذہن سازی نہیں کی تربیت نہیں کی اور اچانک حکومت لے کے جو ہے ڈنڈے کے زور سے طاقت کے زور سے لوگوں پر حکومت کے قوانین یا اسلامی احکام نافذ کر دیں نہیں اس کا طریقہ ہے تربیہ عقیدے اور منحج سے شروعات کر کے جو دعوت کا تدریجی طریقہ ہے جو آپ پڑھتے ہیں قطوب عقیدہ میں کہ الہم فالہم سب سے اہم چیز کو سب سے پہلے جیسے انبیاء سب سے پہلے توحید کی عقیدے کی دعوت دے رہے ہیں اس کے بعد مختلف چیزوں کا حسب درجہ نمبر آتا ہے چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اخوانی منحج انبیاء کے منحج نبی اور اللہ تبارک و تعالی بتا کے بتائے ہوئے اصلاحی دعوتی تربیتی پروگرام کے بلکل برعکس ہے اور ایک نوجوان کو وہ تعمیر و ترقی اور تربیت کی بجائے جوشیلہ اور جذباتی بنانے والا ہے انقلابات کے نام پر اخوانی مفکر سعید ہوا نے کہا کہ دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں گے جب اقتدار تک پہنچیں گے اخوانی لیڈروں کے مذکورہ بیانات سے واضح ہے کہ یہ صرف انقلاب اور حکومت تک پہنچنے کا خواب دیکھتے ہیں بلکل یہی منحج ان کے مرشد اور بانی حسن بننا کا بھی تھا یہ بادوالوں کا ہی نہیں شیخ حسن البننا کا بھی یہی تھا جو کہتے ہیں کہ اخوانی کسی بھی چیز کے خلاف اقدام کرنے سے پہلے قوت کا استعمال کرتے ہیں بتائیے کیا یہ نبی کا منحج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ کے ذریعے سے دلوں کو فتح کرتے تھے اور انقلاب اس کا سب سے متشدد اور متشدد مظہر اور علامت ہے اخوانی اسے بڑی دقتیں نظری سے دیکھتے ہیں آگے کہا کہ ان سوال کرنے والوں سے میں کہوں گا حسن البننا صاحب کے یہ بیان چل رہا ہے کہ ان سوال کرنے والوں سے میں کہوں گا کہ اخوانی اسی وقت قوت کا استعمال کرتے ہیں جب اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز فائدہ نہ دے اور جب انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ ایمان و اتحاد کی تیاری مکمل ہو چکی ہے اور یہ اس وقت اس قوت کا استعمال کر کے معزز ہوں گے پھر وہ الٹی میٹم دیں گے اور انتظار کریں گے پھر عزت و کرامت کے ساتھ اقدام کریں گے اور اپنے اس موقف کے دفعہ میں ہر نتائج کو ہر نتیجے کو بخوشی بخوشی اور رضا بخوشی اور رضا کے ساتھ برداشت کریں گے اس میں کئی ملاحظات ہیں آگے جو باتیں آ رہی ہیں میں سمجھتا ہوں وہ انشاءاللہ کفایت کرے گی حسن البننا کی یہ باتیں جو بیان کی جا رہی ہیں پرٹیکل میں اس میں جو کچھ اچھی باتیں بھی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں اور دوسرے کچھ چیزیں منحج کے خلاف ہیں جو آ گیا رہی ہے حسن البننا کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ کیا اخوانیوں کے منحج میں حکومت قائم کرنا اور اس کا مطالبہ کرنا ہے یعنی یہ شامل ہے آپ کے منحج میں تو اور اس کا کیا وسیلہ ہے اگر ہم کہیں تو یہ کہیں کہ الزا میں دیکھیں بلکل صاف اور سریح بیان آ رہا ہے میں ان سوال کرنے والوں کو حیرت میں ڈالنا نہیں چاہتا چنانچہ میں کہوں گا کہ اخوانی اپنے پلانوں یعنی منصوبوں کے حساب سے اسلام حنیف کے مطابق اپنے ایجنڈوں پر گامزن ہیں اور اخوانیوں کے نزدیک یہی جملہ انڈرلائن کیجئے کہ اخوانیوں کے نزدیک حکومت کا قائم کرنا ایک رکن ہے دین کے ارکان میں سے ایک رکن ہے جس کی تنفیذ دعوت کی طرح ضروری ہے یعنی آپ جس طرح امر بالمعروف نحیل المنکر کا فریضہ انجام دینا ہر شخص پر فرض ہے ویسے ہی حکومت کو قائم کرنے کی کوشش کرنا یہ ہر شخص پر دعوت کی طرح فرض ہے بہت پہلے خلیفہ سالس نے یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالی حاکم کے ذریعے ایسی چیزوں پر کابو پار ایسی چیزوں کو کابو میں کر لیتا ہے کنٹرول میں کر لیتا ہے جنہیں قرآن سے کابو نہیں کرتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کو اسلام کا ایک کڑا بتایا ہے یہ مجموعہ رسائل شیخ حسن البنہ صفحہ نمبر 116 سے یہ ملاحظہ کیا جا سکتا ہے شیخ ربی وغیرہ نے بھی اقوال کو نکل کر کے اس پر بہت زبردست تفسیرے کیے ہیں ان کی کتابوں میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے ممکن تھا اصلاح پسند اور اسلام پسند احباب صرف واز و نصیحت پر کانے ہو جاتے اگر حکمرا اللہ کے احکام کو نافذ کرتے یہ انہی کا کلام ہے پھر سے جملہ غور کیجئے سمجھئے اس کو شیخ حسن البنہ مؤسس اخوان المسلمین وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا تھا کہ اصلاح پسند اور اسلام پسند احباب صرف واز و نصیحت پر کانے ہو جاتے اگر حکمرا اللہ کے احکام کو نافذ کرتے ہیں مطلب ان کے کہنے کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے میں اور وضاحت کروں ہو سکتا ہے بارے لوگ نہ سمجھے ہوں کہ اگر حکومت کے چلانے والے اسلامی حکام کو نافذ کر رہے ہیں تو پھر علماء اور دعوات کے لیے یہ کافی تھا کہ وہ صرف واز و نصیحت تقریر کر لے ہوئے مگر حالت جب اس طرح ہے کہ عملی طور پر اسلامی شریعت کا کوئی وجود نہیں ایسی صورت میں اصلاح پسند اور اسلام پسند احباب کا حکومت کے مطالبے سے خاموش رہنا جرم ہے یعنی جو اصلاح پسند لوگ ہیں وہ اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے کوشش نہ کریں حکومت کا مطالبہ نہ کریں یہ گناہ ہو جائے گا شیخ حسن البنہ کہہ رہے ہیں ضروری ہے کہ یہ لوگ کھڑے ہوں اور ان لوگوں کے ہاتھ سے تنفیزی قوت یعنی حکومت قوت نفاظ ان لوگوں کے ہاتھ سے چھین لیں جو دین حنیف کے احکام کو نہیں مانتے یہ اور اس طرح کے جملے نوجوانوں کو یہ مزاج دے رہے ہیں اور جب اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں تو آپ کا کام یہ ہے کہ ان سے حکومت چھین لو یہ دیکھئے بغاوت کا خروج کا یہ بیج کھلے طور سے بویا جا رہا ہے جوشیلی اور جذباتی تعلیم دی جا رہی ہے تربیت اور نبی کا اسلاحی طریقہ جو انقلاب حقیقت میں اسلام کو دلوں کو بدلنے والا ہے اس کے بجائے حکومت کی طبی اور یہ کوشش یا یہ معاملہ موضوع دی کی تحریر میں بھی کھلے طور سے یہی ملے گا کہ اسلام میں جو ہے حکومت کا قیام اور یہی اقامت دین تو انبیاء کا اور دعوت کا اصل مقصود اور فریضہ ہے اصل غائت ہے یہاں تک کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہاں تک بیان کیا میں اپنے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں کہ جو عبادات نماز روزہ ہے یہ سب فوجی ٹریننگ کے طور پر ہے اتحاد اور اجتماعیت کے لیے اس ٹریننگ کا مقصد یہ ہے کہ اقامت دین کی جائے حکومت قائم کی جائے اور پھر اسی بنیاد کو جب انہوں نے انبیاء کی دعوت کو اس تناظر میں پیش کیا یہ اہم بات کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جب مقصدیت کو بدل دیا وسائل کو مقصد اور مقصد کو وسیلہ ذریعہ بنا دیا تو پورے دین کے معنی اور مفہوم احکامات کی ترجیحات پلٹ پلٹ ہو گئی بہت اہم بات کہہ رہا ہوں اور یہ ایک ملاحظہ جو میں کہہ رہا ہوں سارے ملاحظات اس میں شامل ہو جائیں گے کہ جب آپ نے ایسا کیا تو آپ کے یہاں تشریحات دین کے حکامات سارے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہیں اس میں آپ نے تبدیلیاں کر دی اب یہاں تک بات بڑھی کہ جب سوال ہوا کہ آپ حکومت کے قیام کو اسلامی دعوت کا مقصد قرار دیتے ہیں تو بہت سارے انبیاء کرام نے تو قائم نہیں کیا تو مولانا مودودی کی تحریریں اٹھائیے سید قطوب صاحب کے رفید درار قرآن پڑھئے تو اس میں آپ کو کہیں کھلے کہیں اشارے میں کہیں واضح طور سے یہ ملے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ جن انبیاء کرام علیہ السلام کی حکومت قائم نہیں ہوئی تو وہ اپنے مشن میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے نعوذ باللہ من ذالک اظہار دین کا فریضہ گویا انہوں نے انجام نہیں دیا اور اظہار دین لَيُّذْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ کُلِّهِ کی جو تعریف ہے نا تحریکی آیت جس کو کہتے ہیں تاکہ دین کو تمام عدیانِ باطلہ پر غالب کر دیں تو اس غلبے کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں کہ حکومت قائم کریں حکومت قائم ہوگی اسلام کو ظاہری اور تنفیزی طور پر بھی غلبہ ملے یہ ایک الگ چیز ہے لیکن ہم اور آپ اگر وہ قوت نہیں رکھتے ہیں دعوت و تبلیغ کے تحت اگر دین کی حقانیت کو پیش کر رہے ہیں تو یہ دین کا اظہار بھی دلیل ہے اور تمام انبیاءِ کرام اس میں کامیاب رہے یہ اچھی طرح لکھ لیجئے نوجوان نسلوں تک یہ بات اگر پہنچتی ہے کہ کوئی اپنے دماغ میں یہ نہ لگے کوئی نبی اپنے فریضے کے ادائیگی میں کچھ کمزور ثابت ہوا یا ناکامیابی کا شکاروجی نہیں اگر وہ اکیلا بھی دنیا سے گیا تو انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھانے میں کوئی کمی نہیں کی وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے اگر ان پر کوئی ایمان نہیں لائے تب بھی یہ اظہارِ دین غلبہِ دین ایک عدلہ کے ذریعے سے ہوتا ہے دلائل کے ذریعے سے اور ایک حکومت و اقتدار کے ذریعے سے ہماری قوت میں اگر دلائل کے ذریعے جس نے یہ ثابت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پیش کر رہے ہیں توحید کی جو بات ہے ان کے دلائل اور ان کی باتیں یہ غلط ہے کسی کو یہ جورت نہیں ہوئی کوئی یہ کر نہیں سکا اور انبیاء نے کھل کر توحید کو اور دعوتِ دین کو جو ہے ثابت کیا کہ یہ حق ہے یہ ان کا غلبہ ہے تو بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں اور الاقبات نامی کتاب کے مسننف کہتے ہیں اور جب اخوان المسلمین مسلمانوں کے درمیان مشہور ہو جائیں گے اور ان کی تحریک امتِ مسلمہ کے دلوں میں گھر کر جائے گی اس وقت تنفیذ کا آخری مرحلہ آئے گا شیخ کہہ رہے ہیں صاحبِ کتاب کے مسلمان بھائیوں دوستو اس لیے ان کے اسالیب سے آگاہ رہو اور ان کے پیچھے غافل ہو کر نہ پڑو اور ان کی روزہ نماز کے روزہ و نماز کی کسرت سے دھوکہ نہ کھاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارش کے بارے میں فرمایا ہے يُسَلُونَ كَمَا تُسَلُونَ وَيَقْرَعُونَ الْقُرَانِ لَا يُجَاوِزُ وَحَنَاجِرَهُمْ کچھ حدیثوں کے الفاظ یہ بھی ہے جو یہاں نکل کر رہے ہیں کہ یہ ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں جیسے تم پڑھتے ہو وہ قرآن کو کہ صرف لفظ پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا لہذا ان کی ظاہری حالت سے دھوکہ نہ کھائیں ان کی پیشانیوں پر بکریوں کے گھٹنے جیسے نشان ہوں گے مطلب اس قدر نماز پڑھیں گے جو ہے نا دوسری حدیثوں میں کہ تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے سامنے حقیر سمجھو گے مگر پھر بھی وہ اہلِ اسلام کو قوس میں کافر کہہ کر اہلِ اسلام کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے خوارج کی ایک علامت بتائے گئی کہ یقتلونا اہلِ ایمان ویدعونا اہلِ اوثان اہلِ اوثان کو بت پرستوں کو چھوڑیں گے اہلِ ایمان کو قتل کریں گے آج کے خارجیوں کا یہی حال ان کا نظر آئے گا یہ جو لوگ جن کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں عالمِ اسلام میں ہمارے کبار علماء نے کہا اور واقعات آپ مشاہدہ کیجئے کہ ان کی تحریکیت نے انقلابات کی اس فکر نے مسلمانوں کو ہر جگہ پریشان کیا ہر جگہ نقصان پہنچایا جہاں انہوں نے حکومت کو کے سامنے چیلنج کھڑا کیا ظاہر سی بات ہے دنیا کی کوئی بھی حکومت ہو اگر اسے ہی یہ خوف محسوس ہوگا کہ ہماری حکومت کا تختہ بلٹنے کی کوشش کی جا رہی ہو تو وہ ایسی طاقت کو کچل کر رکھ دے گا دنیا کی کوئی بھی حکومت تو یہی کرتی ہے آپ دیکھیں شام میں یہی ہوا سودان میں ہوا اور دوسرے کئی ممالک میں ہوا ہاں مسلمانوں کو جب ان لوگوں نے کہا شام کے سلفی اور اخوانیوں جماعت اسلامی کے درمیان ایک زمانے میں یہی ہے حافظ اسد کے زمانے میں یہی اختلاف ہوا سلفیوں کا کہنا تھا کہ یہ انقلاب مخروج اس کا طریقہ نہ اختیار کر کے نبی کے طریقے پہ دعوت و تبلیغ اصلاح اور تربیت کا طریقہ اختیار کیا جائے انہوں نے کہا کہ نئی ہم چیلنج کریں گے حکومت کے سامنے کھڑے ہوں گے بہت منع کیا اختلاف ہوا ان لوگوں نے اپنا طریقہ اختیار کیا کیا ہوا حافظ اسد نے چن چن کر قتل کروایا ان کو کس طریقے سے نکالا واقعات پڑی ہے خون کے آنسو روئیں گے تو ایسے ہیں انہوں نے صرف نقصان پہنچایا اس سے افرہ تفری ہنگامہ خون ریزی پھیلتی ہے حکومتوں کو چیلنج کرنے کی نبوی دعوت کے طریقے میں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ دعوت کے طریقے سے اچھے انداز میں کام کر سکتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی مثال بود پرستوں کو چھوڑیں گے وہ اسلام سے اس طرح نکل کر نکال کر پھیک دیے جائیں گے جس طرح تیر شکاری جانور سے پار نکل جاتا ہے اللہ ہم سب کو سرات مستقیم پر گامزن رکھے آگے اسی چیز سے جڑا ہوا انقلابات اور تحریکات یا سیاسی راستوں سے گزر کر جو مقصود ہے اسلامی حکومت کا قائم کرنا تو ایسے ہی انہوں نے اس سے جڑا کہ اسلام کا مقصود ہے خلافت کا قائم کرنا چنانچہ اگلا ملاحظہ یہ ہے کہ ایسی خلافت راشدہ کی دعوت جو صرف آخری زمانے میں آئے گی اور اس کے لیے نوجوانوں کو اُبھارنا اور گمراہ کرنا اور یہ ملاحظہ پہلے سے مربوط ہے جو میں نے کہا پیچھلے ابھی جو ہم نے پڑھا اس سے جڑا ہوا ہے کہ انقلاب حکومت کا نفاظ یعنی خلافت راشدہ اور خلافت اسلامیہ کو قائم کرنا پوری دنیا میں جیسا کہ پیچھے عبارت میں گزرا اخوانی منحج کے بانی کہتے ہیں حسن البنہ کہ تمام عالم اسلام کے اندر عملی طور پر رابطہ قائم کرنا گم کردہ خلافت کے تعلق سے ایک تمہید ہوگی سب کو ملایا جائے کومنیکیشن قائم کیا جائے اخوان اور خلافت کے انوان سے مزید کہتے ہیں کہ اخوانیوں کے یہاں خلافت کی واپسی ان کے منحج میں شامل ہے مجموعہ رسائل حسن البنہ ہمارے نوجوان مردوں یا خواتین جو لوگ اس فکر سے متاثر ہیں وہ شیخ حسن البنہ اور اسی طرح مولانا ابولالہ مودودی ہمارے ہندوستان میں جو جماعت اسلامی سے وابستہ ہیں وہ حسن البنہ وغیرہ کو اتنا نہیں پڑھتے حالانکہ ان کے یہاں استدلال کیا جاتا ہے ان کی کتابوں کے ترجمے کیا جاتے ہیں اور عالم اسلام کی ادھر کے لوگ مولانا مودودی صاحب وغیرہ کتابوں کو بہت زیادہ استفادہ نہیں کرتے حالانکہ اس کا بھی عربی ترجمہ کیا گیا اور سید کتب صاحب جو ہیں یوسف القردعوی اور دوسرے لوگوں کو بھی اعتراف ہے وہ خود بھی کہتے ہیں کہ مولانا ابولالہ مودودی کی کتابوں سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے اور اس کو آگے بڑھایا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے منحج میں یہ بات شامل ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ غور کیجئے کہ حکومت کا قیام یا خلافت کے قائم کرنے کا مقصد یہ ان کے منحج میں شامل ہے اور اس ایک جملے پر آپ تحقیق کیجئے کہ کیا انبیاء کرام علیہ السلام کے منحج دعوت میں یہ اس طرح کی چیز شامل ہے اگر نہیں ہیں تو یہ بھی ایک بات کافی ہے اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ اخوانی دعوت اور طریقہ منحج انبیاء کی دعوت اور منحج کے مطابق نہیں ہیں آپ فیصلہ آسانی سے کر سکتے ہیں ایک دوسرے اخوانی مفقر محمد عبد الحلیم کہتے ہیں کہ مصر کے اندر اخوانی جماعت کی آواز سے بڑھ کر کوئی آواز نہیں سب سے زیادہ معصر آواز ہے بظاہر ان کے اس کے ہاتھ سے مضبوط کوئی ہاتھ نہیں ان کی باتوں سے زیادہ معصر کوئی بات نہیں ان کی باتوں کی تاثیر ہی کا نتیجہ ہے کہ ان کی جماعت صرف مصر ہی نہیں بلکہ یمن اور دوسرے ممالک میں پھیل گئی اور بعض ملکوں میں تو ان کی حکومت بھی قائم ہو گئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام عرب ممالک یکے بعد دیگرے اس جماعت کے قفزے میں آ جائیں گے اور اس طرح اسلامی حکومت کی بنیاد پڑ جائے گی یہ ان کا قول اور میں نے جو اوپر کے قول کی روشنی میں تھوڑے اشارے کیے آگے بڑھتے ہیں شیخ احمد نجمی رحمہ اللہ نے کہا خلافت ضرور قائم ہوگی لیکن جب اللہ چاہے گا اور احادیث سے پتا چلتا ہے کہ یہ خلافت امام مہدی کے ہاتھ پر قائم ہوگی جو عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے لیے راستہ صاف کریں گے یعنی خلافت عامہ پوری دنیا پر قائم رہنے والی یہاں شیخ نجمی کی جو بات ہے کچھ لوگ سن کے تاجب کریں گے وہ کیا کہہ رہے ہیں پھر سے گوھر سے پہلا جملہ پڑھئی ہے کہ خلافت ضرور قائم ہوگی لیکن کب قائم ہوگی جب اللہ چاہے کہاں سے کہہ رہے ہیں یہ شیخ نجمی اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں صلافی عالم ہے صلافی عالم اپنی طرف سے نہیں کہتے اس کی دلیلیں ہیں مٹی سی ایک دلیل جو میں نے شروع میں آیت پڑھی اس درس کے آغاز میں سورہ نور کی مشہور آیت کریمہ اللہ نے فرمایا وَعَادَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تم میں سے جو ایمان والے ہیں ایمان لائے اور جنہوں نے عملِ صالح کیا اللہ نے ان سے وعدہ کیا کیا وعدہ کیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْضِ كَمَا سْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کہ انہیں زمین میں ویسے ہی خلافت عطا کرے گا ان کے لئے خلافت قائم کرے گا جیسے ان کے پہلے کے لوگوں کے لئے خلافت قائم کی آیت پر غور کیجئے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایمان اور عملِ صالح یہ ہمارا کام ہے ہمیں کیا کرنا ہے ایمان اور عملِ صالح پھر خلافت قائم کرنا نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے یہ نہیں کہا کہ تم خلافت قائم کرنے کے لئے تغدو کرو پارٹی بناو انقلاب لاؤ پوری دنیا میں کمینکیشن کرو انقلاب نوجوانوں کو بھارو جوز جذبہ دیلاؤ اس کے لئے ٹریننگ دو یہ سب نہیں کہا ایمان اور عملِ صالح اگر تم یہ اختیار کرو گے تو اللہ رب العالمین نتیجہ دے گا آخرت کا عجر و ثواب اپنی جگہ دنیا میں تم کو غلبہ دے گا خلافت دے گا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِرْتَغَا لَهُمْ اور مسلمانوں کے لئے جنہوں نے یہ کام کیا ان کے لئے اس دین کو قوت تقویت اور تمکنت عطا فرمائے گا جس کو ان کے لئے پسند کیا دینی مذہبی ثقافتی غلبے کی بنیاد ایمان اور عملِ صالح غور کیجئے قرآن جو کہہ رہا ہے ایمان عملِ صالح انبیاء کی دعوت اور سلفی دعوت اسی کو اختیار کر رہی ہے کہ آپ ایمان کی اور عملِ صالح کی تربیت کیجئے اللہ تعالی آپ کو غلبہ قوت اور عزت عطا فرمائے گا جو آپ کا کام ہے آپ وہ کیجئے آپ کہتے ہیں کہ نہیں ایمان عملِ صالح کی ضرورت نہیں حکومت ہم قائم کریں گے تو اللہ رب العالمین کا جو وعدہ ہے اس کو آپ اپنے طور سے پورا کرنا چاہتے ہو یہ قرآن کی آیت کو سامنے رکھے ان کے منحج کے الٹے پن کا اندازہ لگائیے کہ آپ کا جو کام ہے آپ وہ کیجئے انبیاء نے وہی کیا وہی بتایا اور آپ کے ہمارے اختیار میں یہی ہے کہ ہم ایمان اور عملِ صالح کی آبیاری کریں اس کو اختیار کریں اس کی تربیت دے دعوت دے نتیجہ اللہ دے گا شیخ نجمی اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ خلافت قائم ہوگی لیکن جو خلافت احمد پوری دنیا کی ہے وہ کیسے قائم ہوگی جب اللہ چاہے گا آپ کو اور ہم کو اس کے لیے کوئی تختیط منصوبہ بندی اور یہ انقلاب لانا نوجوانوں کو جو سو جذبات میں اُبھار کر جو ہے اس طرح کی خفیہ تنظیمیں ہمارے ہندوستان اور عالمِ اسلام میں اس طرح کی جو کوششیں کی گئی ہیں ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائی ہیں اور پہنچا رہی ہیں پی اے فائی سیمی فلاں اور فلاں جن پر پابندیاں لگ رہے ہیں کیوں لگ رہی ہیں یہ خاموش بیٹھ جاتے ہیں اُبھار دیا ان کے ہی کچھ لوگوں نے ایک تنظیم کو جماعت اسلامی نے جنم دیا آج وہ اہل حدیث سے جوڑی جا رہی ہے جبکہ ان کی پیداوار ہے اور وہ ان کے خلاف فتوہ دے رہی ہے کہ مرتض ہو گئے اُبھار دینا شرک ہے یہ بھی کہتے تھے بیسیوں پچیسیوں سال تک اسی پر قائم رہے اب ان کے یہاں یہ شریعت تبدیل ہو گئی ہے اب ووٹ دینا شرک نہیں ہے پارٹی بنا لی سیاسی جو چیز پہلے شرک تھی اب جائز ہو گئی اب الیکشن میں ان کے ممبران لڑ رہے ہیں پیس پارٹی کے سوچیے سمجھ میں آتی ہے بات اس ملک میں یہ جائز یا آج کچھ مدت میں یہ چیز حرام تھی شرک تھی اور کچھ مدت کے بعد وہ شرک جو ہے وہ توحید یا ایمان کا حصہ بن گئی حیرت انگیز بات نہیں ہے یہ آنکھیں کھولنے والی نہیں ہیں ان کے اپنے ہی نافرمان اولاد ان کو مرتد ہونے کا فتوہ دے رہی ہے یہ انہی کا دیا ہوا ہتھیار ہے تکفیری چنانچہ مصر کے اندر کہہ رہے ہیں آگے شیخ احمد نجمی صاحب کا جملہ ملاحظہ فرمائیں کہ خلافت جو ہے اللہ قائم کرے گا وہ عمومی خلافت قرب قیامت میں حت مہدی علیہ السلام کے ذریعے سے جن کے زمانے میں حت عیسی علیہ السلام کا نزول ہوگا اور ان کا راستہ صاف ہوگا اخوانیوں کے مذکورہ اقوال سننے کے بعد میں کہوں گا کیا انبیاء کے دعوتی منحج میں خلافت کی طرف دعوت دینا بھی شامل رہا ہے میں نے ابھی سوال کیا کہ یہ انبیاء کے منحج میں نہیں ہے میں نے انبیاء کریم صلی اللہ کی مثالیں بھی دی حقیقت یہی ہے کہ تمام انبیاء کرام نے توحید باری تعالی اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دی ہے کسی نبی رسول کے بارے میں یہ نہیں معلوم کہ اس نے خلافت کی طرف دعوت دی ہو اس نے خلافت کی طرف دعوت دی ہو یہاں میں شاید بھول جاؤں بعد میں یہ بھی ایک دلیل کے طور پر آپ پیش کیجئے کہ جب مقابلہ آرائی کا معاملہ ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہدایت سی پہ سالارہ نے اسلام کے نام حدیث کی کتابوں میں آپ کی ہدایات میں درج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ جب کسی قوم کے پاس جاؤ تو انہیں تین آپشن دیتے تھے پہلا آپشن کہ اسلام قبول کر لو تو پھر آپ ہمارے بھائی ہو ہمارا جو حق آپ کا حق ہماری جو ذمہ داری آپ کی ذمہ داری اور اگر یہ نہیں قبول ہے تو ٹھیک ہے صلح کر لو آپ ہمارے باجگزار بن جائیں ٹیکس دینے والے جزیہ دینے والے اور پھر حلیفی بن جائے گی تیسرا اگر یہ بھی نہیں تو پھر ہمارے درمیان مقابلہ ہوگا غور کیجئے اس پر دوسرا آپشن ان کے منحج کو پتہ ہی طور سے رد کرتا ہے دوسرا آپشن کیا دیا اس ہدایت میں کہ اگر آپ اسلام قبول نہیں کر رہے تو ٹھیک ہے زور زبردستی نہیں ہے ہمارے باجگزار بن جاؤ صلح کر لو اور جزیہ دو گے تو اس کے بدلے میں ہم آپ کی حفاظت اور حلیفی نبھائیں گے اب یہاں غور کرنے کا ان سے سوال کیا جائے سید کتب وغیرہ ایسے لوگوں کو کافر قرار دیتے ہیں جو غیر اسلیم حکومت کو برداشت کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ اگر وہ صلح کر لیں تو اب جنگ نہیں کرنی ہے کیوں صلح کرنے سے کیا مقصد ہے کہ ان سے پیسہ لیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا یہ مقصد تھا ہرگز نہیں سوال ہی نہیں کیوں پھر آپ نے کہا کہ اگر آپ صلح کر لیں باجگزار بن جائے جزیہ دے دیں ٹیکس دیں تو ہم کچھ نہیں کریں گے اس لیے کہ دعوت کا راستہ کھل جائے گا اگر کسی قوم سے مسلمانوں کی حلیفی صلح مسالحت ہوتی ہے اور وہ جزیہ دے رہے ہیں تو زائر سی بات ہے کہ اب مسلمان دعی یا آدمی اس کے ملک میں جائے گا تو دعوت کا راستہ کھلے گا میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ جب دعوت کا راستہ کھل جائے تو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبوی طریقہ منحج یہ ہے کہ ہمیں دعوت دینی ہے اگر دعوت کا راستہ کھلا ہے تو لڑنے وڑنے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں چاہے مسلمانوں کی طاقت ہو ابھی جہاد اور لڑائی تو آگے کی بات ہے سلطنت ہو پوج ہو قوت ہو شرائط ہیں اس کی وہ نہیں ہے تو ہم پر فرض نہیں ہے نوجوانوں کو جو شیلہ خفیہ طور سے آپ چار لوگوں کو جمع کر کے ان کو ٹریننگ دیں انقلابات کی اور مختلف قسم کے ہتھیار باتیں یہ شرعی طریقہ نہیں ہے یہ خودکشی کا راستہ ہے یہ تشدد کا راستہ اسلامی تعلیم کے بالکل کھلے خلاف میں اور ہمارے بڑے بڑے کبار علماء اس کو بیان کرتے رہے ہیں لیکن ایخوانی منحجر اس کے گرویدہ لوگ اس کو جو ہے رد کرتے ہیں اس کے خلاف جاتے ہیں جو قرآن و سنت کے دلائل کے سریح خلاف ہے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صلح کرنا میں یہ دوسری آپشن یہ بتا رہا ہے کہ دعوت اہم ہے لڑائی مقصود نہیں ہے دعوت کا راستہ کھل جائے تو نہ لڑنے کی ضرورت ہے جنگ کی ضرورت ہے اور نہ زور زبردستی ہے کسی پر تو جنگ نہیں ہوگی اسی طرح کیا آپ نے کبھی یہ سنا یا پڑھا کہ علماء اسلام میں سے کسی نے کبھی خلافت کے قیام کے لئے دعوت دی ہو میں وہی کہوں گا جو عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اتبعو ولا تبتدعو فقد کفی تم کہ اتباع کرو نئی چیز ایجاد نہ کرو سنت کو پکڑو بیدت میں نہ پڑو دوسرے لفظوں میں یہی جملہ سنت کو اختیار کرو بیدت میں اتباع کرو نئی چیز ایجاد نہ کرو یہی تمہارے لئے کافی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صلف کا جو طریقہ ہے اسی کو اختیار کرو اور جیسا کہ فرمایا سنو کوئی کسی کی دین میں تقلید نہ کرے حتی عبداللہ ابن مسود کہے اپنے دین کے معاملے میں کسی کی تقلید نہ کرو اندے ہو کر بغیر دلیل کے کسی کے پیچھے نہ چلو صحابی رسول عبداللہ ابن مسود سے یہ ثابت ہے اگر ایمان لائیا ہے تو مومن ہے اور اگر کفر کیا ہے تو کافر ہے مطلب یہ کہ آپ کسی کی تقلید کر رہے ہو اب وہ ایمان لائے تو آپ ایمان لائے وہ کفر کرے تو آپ کفر کرو وہ غلط منحج پہ جا رہے تو آپ بھی جاؤ وہ صحیح منحج کو اختیار کر رہے تو آپ بھی کرو یہ لوگوں کی بنیاد پر دین اختیار نہ کرو آپ کی دلیل آپ کا رخ متین کرنے والی چیز اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونی چاہیے اور پھر اس کے تناظر میں علماء ربعینین سے آپ استفادہ کریں گے علماء عمر کی جو قرآن و سنت کے مطابق ہے ان کی اطاعت و فرما برداری کریں گے آگے کہا کہ اگر تقلید کرنا ضروری ہو تو ایسی صورت میں میت کی تقلید کرو جو گزر چکا ہے عبدالعن مسعود کہہ رہے ہیں کیونکہ جو مر گیا ہے اب وہ مزید کوئی گمراہی یا نائی فکر نہیں لائے گا اس نے جو پیش کیا وہ سب سامنے ہیں زندے کی نہیں کیونکہ زندہ پر فتنے سے معمون نہیں رہا جا سکتا وہ غلطی کر سکتا ہے اب جب آپ اس کے پیچھے چلو گے اور آپ کے دیکھا دیکھیں دوسرے چلیں گے تو اس میں غلطیوں کا امکان ہے اب یہاں تو اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس قول کی روشنی میں تو ہمارے جن کا تذکرہ ہو رہا ہے بانیاں یہ تو مر چکے ہیں تو اگر مر چکے ہیں تو عبدالعن مسعود کے قول کے مطابق ان کی غلطیاں منحج کے انحرافات گمراہیاں یہ سامنے ہیں اب اس سے لوگوں کو باخبر کیا جائے ان چیزوں میں ان کی بات نہ مانے جائے شنانچہ اسلاف کی باتوں پر عمل کرو اور ان حزبیوں کے منحج سے دھوکہ نہ کھاؤ یہ ہم نے بہت ہی اختصار کے ساتھ پڑھا لیکن یہ بھی بہت اہم ملاحظہ ہے یہ دین کا مقصد جو توہید کی اشاعت ہے انبیاء کی دعوت کا مرکزی نکتہ اس کو فراموش کر کے جب انہوں نے خلافت کو اہم قرار دیا حکومت کو اہم قرار دیا تو اس نکتے کو فراموش کر دیا پہلا معاملہ جو ہم نے پڑھا کہ ان کے یہاں توہید کو اہمیت حاصل نہیں ہے اور پھر اسی کی بنیاد پر دوسری چیز پیدا ہوئے کہ والا اور برا کا اصول بدل گیا جو قرآن و حدیث نے پیش کیا تھا اس طرح سارے دین کے احکامات اور ترجیحات میں اولٹ پلٹ ہو گئی یہ ان کے بنیادی مقصد کو بدل دینے کی وجہ سے چوبیسوں ملاحظہ میں صرف پہلی دوسری رائن اس کو پڑھوں گا آپ آگے پڑھ لیجئے گا کہ کم عمر بچوں کے ساتھ رہنے اور ان کے ساتھ تنہائی میں ملنے سے گریز نہ کرنا اور یہ سلف کے عمل کے خلاف ہے یہ مختلف علاقائی سطح پر ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے اہل تصوف کے یہاں اس سلسلے میں بڑی گندگی پائی جاتی تھی ان کے یہاں بھی جو کیمپوں میں راتوں کی تنہائی میں خیموں میں جانے کا رواج ہے وہاں نومورود اور امرد بچوں کو لے جائے جانا جس کو سلف نے اس سے بہت بڑی تنبیہ کی ہے آپ اس میں کچھ اقوال کا ملاحظہ کر سکتے ہیں پچیسوہ ملاحظہ سرکاری اہلکاروں اور بڑے ذمہ داروں کو یہ گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں حکومت کے اہلکاروں کو گھیرتے ہیں چاپلوسی کر کے ہر حال میں ساتھ رہنے کی کوشش کرتے ہیں سرکاری نشاتات نشاتات یعنی سرگرمیاں سرکاری نشاتات میں اس کا ساتھ دیتے ہیں یا کم از کم خاموش رہتے ہیں جس سے اس کو لگے کہ اتائید کر رہا ہے ایسی صورت میں حکام اور سرکاری ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ ان کے اسلوبوں کو طریقوں کو سمجھیں اور ان کے بارے میں سلفی علماء سے مشورہ لیں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو ہے ایسے لوگوں سے جو اہل مناسب ہیں قربت اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں آگے بھی آ رہا ہے شیخ صالح آل الشیخ رحم اللہ نے اخوانیوں پر نقد کے سیاق میں کہا کہ یہ جس شخص کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ اس سے فائدہ ہوگا اس کا تقرب حاصل کرتے ہیں اس سے جو ہے رسم راہ بڑھاتے ہیں اور اپنی حقیقت نہیں بتاتے ہیں میں کیا ہوں میرا کیا مقصد ہے یہ ظاہر نہیں ہونے دیتے اس طرح یہ ایک اعتبار سے باطنی ہے میں نے اس جملے کے لیے عبارت پڑھی اس اعتبار سے اخوانیوں کے منحج میں باطنیوں کا طریقہ پایا جاتا ہے کہ ظاہر کچھ کیا جائے باطن کچھ کیا جائے ابھی پیچھے پڑھا نا کہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں حکومت اور اہل اقتدار کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں تائید کر رہے ہیں پوچھا جائے اخوانی ہیں نہیں ہے جبکہ شدت سے اندر وہ اخوانی ہیں اور مخالفت کرتے ہیں اپنی مجلسوں میں یہ منافقین کا یہودیوں کا طریقہ ہے یہاں بھی کہا کہ باطنیوں کا طریقہ ہے ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ ان کا معاملہ مغفی رہتا ہے ان میں سے بعض ایسے پائے گئے جو ایک زمانے تک کسی شیخ کی صحبت میں رہا مگر شیخ کو اس کی حقیقت کا پتہ نہ چلا ہمارے بیچ آکے رہ رہے ہیں اور ان کا منحج ہمارے خلاف میں ہے بظاہر وہ ہمارے ساتھی ہونے کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں بغض اعناد رکھتے ہیں اور ہمارے کاز یا دعوت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں آج کل یوٹیوب اور دوسرے جو ذرائع ہیں اس پہ بھی ایسی ایک تعداد پائی جاتی ہے جو ایک طرف یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم سلفی ہیں ہم مملکہ کے ففادار ہیں یا ان کے ساتھ دیتے ہیں لیکن جب موقع ملتا ہے تو وہ اپنے زہریلے افکار اور فکر کو پیش کرتے ہیں سلفی علماء پر حملہ کرتے ہیں سلفیوں کے تعلق سے غلط باتوں کو رواج دینے کی کوشش کرتے ہیں چھبیسوہ ملاحظہ چھبیسوہ ملاحظہ یہ ہے کہ سفر اور حضر ہر موقع پر گیت اور گانا سننا جو کہ سفیوں کے گیتوں کے مشابہ ہوتے ہیں نغمات گانا بجانا جس طرح کہ وہ اجتماعی طور پر سنتے ہیں جو کہ حقیقت میں کتاب اللہ اور سنت رسول سے غافل کرنے والے ہیں گانا بجانا یہ اللہ کے ذکر سے قرآن سے غافل کرتے ہیں علماء امن قیم کہتے ہیں کہ ایک ہی دل میں رحمان کے کلام کی محبت اور شیطان کے کلام کی محبت اکٹھا نہیں ہو سکتی کیوں اس لئے رحمان کا کلام قرآن ہے شیطان کا قرآن جو ہے گانا بجانا ہے اور یہ گانا بجانا حدیثوں میں ہے روایات میں ہے آثار میں کہ یہ گانا بجانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے جیسے بارش جو ہے پودے پیدا کرتی ہے سبزیاں ایسے دل میں یہ نفاق پیدا کرتا ہے تو یہ گانے بجانے کو جو اللہ کے ذکر سے قرآن سے غافل کرنے والے ہیں خوب اہمیت دیتے ہیں بلکہ اس کو دعوت کا ذریعہ بناتے ہیں آگے پڑھئے بلکہ ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو ان گانوں کو سن کر رونے لگتے ہیں بلکہ کبھی کبھی گانے والوں کو مختلف جگہوں سے بلایا جاتا ہے دور دراز سے کہ بڑے گوئیے ہیں گلوکار ہیں خوش الہان ہیں جس سے اپنی راتوں کو گانوں اور گیتوں سے زندہ کرتے ہیں راتوں کی محفلے سجاتے ہیں بلکل گانوں کی محفل کی طرح گانے بجانے نغمات کی جو محفلے منعقید ہوتی ہے دنیا دار لوگوں کے بلکہ ان میں سے بعض گانوں میں دف بھی استعمال کرتے ہیں اور یہ ان گانوں کی تیاری میں وقت ضائع کرتے ہیں قدیم ایخوانی مفکر سید کتب نے اناشید و محمود اب الوفا الدینیہ لیل اطفال کے مقدمے میں کہا میں اس کو پورا پڑھوں اس میں وقت ضائع ہوگا میرے اعتبار سے اس میں سید کتب صاحب نے یہ محمود اب الوفا کے گانوں کو کی تعریف کی اسے کہا کہ یہ بچوں کے دل میں اپنے نغمات کے ذریعے سے اسلام کے جذبے کو اُبھارتا ہے اور اسلامی تحریک یعنی یہ کیا نہ کہتے ہیں ایخوانیوں کی یہ زور میں آئے اس کو اٹھان ملے اس سے پہلے سے یہ جو ہے یہ شاعر اب الوفا نے یہ چیزیں شروع کر دی تھی اور آگے چل کے یہ کہتا ہے اس اعتبار سے اس کی یہ شاعری الہامی شاعری ہے اس کو الہام کیا گیا اسلامی مقاسد کے تحت اور پھر اس کو آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈنگ میں کہ اناشید و اب الوفا الدینی دینی اناشید نغمات اور اسی سے انہوں نے اسطلعہ کی کہ اسلامی نغمات اسلامی گانے شاید آگے چل کے اسلامی آرکیسٹرہ بھی ہو جائے اور بھی کچھ اسلامی ہو جائے جیسے اسلامی جمہوریہ ایران اسلامی جمہوریہ ترکی سب اسلامی اسلامی ہے جمہوریہ بھی ہے ایرانی بھی ہے مطلب دونوں متناقص چیزیں ایک دوسرے کی زید ہے اور ایک اٹھا ہے آگ اور پانی ایک ساتھ تو اسلامی نغمات آپ سید کتب کی جو عبارت ہے وہ صفحہ ایک سے چون اگلے صفحے تک ہے اور اس پر پہلا اعتراض دوسرے اعتراض کر کے انہوں نے پانچ اعتراضات نکل کی ہے ان اعتراضات میں بڑے پیارے پیارے سوال اٹھا ہے کہ سید کتب ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے بچوں کی تربیت ہو سکتی ہے دلوں میں جو ہے تذکیر اور اسلامی جذبہ اُبھارا جا سکتا ہے اور ایسا ایسا ہو سکتا ہے شیخ نے سوال کیا کہ ان نغمات سے اور گیتوں سے ایسا ہو قرآن و حدیث کی تربیت اور تہذیب کہاں گئی اس کا کیا کردار ہے اس کا کیا اثرات ہے شید کتب کے ان کلام نے بڑا اس نے اثر کیا لوگوں پہ اور اس صوفی شاعر کے کلام کو جو منحج سے منحرف تھا اور خود صوفی تھا جو صوفی منحج کا ہے اس کی خوب مدہ سرائی کی اب جب ہمارے پیشوہ نے جو لوگ اس منحج کو ماننے والے ہیں یہ دیکھیں گے کہ ان کے پیشوہ اور مرشید جو ہیں وہ ایک شاعر کی تعریف کر رہے ہیں اس کے منحج کی تعریف کر رہے ہیں اب وہ صوفی ہے اس کے یہاں انحراف پایا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے منحج کو یہ لوگ بھی صحیح سمجھیں گے اس کی تعریف کریں گے اس میں قباحت نہیں سمجھیں گے اور ہم جیسے لوگ اگر اس کو رد کر رہے ہیں تو ہمیں برا سمجھیں گے اہلِ حق کو غلط سمجھیں گے اور اہلِ باطل کو صحیح سمجھیں گے ہاں تو یہ سور تعلق کو اس میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ شید کتب نے ان نغمات کے تعلق سے یہ بھی کہا کہ اس میں جو سور اختیار کیے گئے اٹنیش اختیار کی گئی اور پھر اس میں جو موسیقی کا استعمال ہے آپ پڑھیں گے ترجمے میں کہ پیانو کا استعمال کیا گیا دف کے نام پر اور دف کا استعمال اور پھر ان کے قول کی بنیاد پر یمن میں یمنی انداز میں اخوانی اس کو پڑھتے ہیں پاکستان ہندوستان میں اس انداز میں پڑھنے لگے اور دوسرے ملکوں میں ان کے انداز میں پڑھنے لگے مصر میں مصری الہان کے ساتھ میں اور خاص خاص گانے والوں کو بلایا گیا ریکارڈ کرایا گیا یہ اس کو ریکارڈ کر کے کیسیٹوں میں اور آج کل جو چیزیں چلتی ہیں موبائل وغیرہ میں اس کو محفوظ کر کے اپنی گاڑیوں میں یہی سنتے رہتے ہیں قرآن کی تلاوت سے زیادہ وہ نغمات سنتے ہیں یہ یہاں اخوانیوں کا جو منہ جائے وہی جماعت اسلامی والوں کا وہی ان کے بغل بچے جو تنظیمیں ہیں ان کے یہاں دیکھیں کہ گانا بجانا بہت قومن ہیں ان کے پروگرام باقاعدہ بلکہ وہ لوگ مشاعرے بھی اسلامی مشاعرہ اب اسلامی قوالی اسلامی آرکیسٹرا اور اسلامی فیشن شو ساید سب میں اسلامی لگا دے میں تو اس طرح کے پروگرام منعقید ہوتے ہیں یہ سب ان بزرگوں کے خیالات اور منحج کا نتیجہ ہے اب اس کے بعد شیخ نے جو ہے اسلام میں گانے بجانے کی کیا حیثیت ہے اس کو نقل کرتے پانچوئے اعتراض کے بعد تھوڑا سا ہم دو چار عبارت پڑھتے ہیں کہ آئیے صفحہ نمبر ایک سو پچپن کے بلکل آخر میں دیکھئے کہ آئیے گانا سننے اور اس کے حکم کے بارے میں علماء کرام کے اقوال پیش کرتے ہیں سید کتب کا کی جو تحریر اور اس پر جو ملاحظات ہیں پانچ انہوں نے پیش کیے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اسے ایک نظر ضرور اچھے طریقے سے پڑھیں اور پھر اس کے بعد گانے بجانے سے متعلق اسلامی احکامات کے سلسلے میں یہ آگے کی معروضات ہیں شیخ عبدالعزیز ابن عبداللہ آل الشیخ نے کہا کہ اسلام میں کوئی گانا نہیں ہے اور آج جسے اسلامی گانا کہا جاتا ہے اسے صوفیوں نے ایجاد کیا ہے جو کہ بہت ہی مضموم عمر ہے آپ نے فرمایا کہ اسلام میں ذکر و اذکار ہے قرآن سے نصیحت پکڑنا ہے ارشاد باری ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابہ متشابہم مثانیہ اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے ایسی آیات جو بار بار دورائی جانے والی ہیں اس سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں اور یہ گیت جو کہ حقیقت میں گانے ہیں جنہیں اسلام کے غلاف میں ڈھک دیا گیا ہے بطور خاص جب اس کے ساتھ دف بھی ہو یقینا یہی مضموم صوفیت ہے یہ مجلت دعویٰ کے حوالے سے شیخ صالح الفوضان کا جملہ کی عبارت ملائدہ فرمائے آگے کہ یہ نام صحیح نہیں ہے کونسا نام اسلامی گیت اسلامی گانا یہ نام صحیح نہیں ہے یہ نیا نام ہے صلف کی کتابوں میں اسلامی گانا کے نام سے کوئی چیز نہیں ہے اہلِ علم کے اقوال کے مطابق صوفیوں ہی نے گانوں کو اپنا دین سمجھ رکھا ہے اسی کو وہ سما کہتے ہیں رقص و سما دیکھیں یہاں تصوف آیا اخوانیوں میں جماعت اسلامی والوں میں گانے بجانے کے محفل ابھی وہ قادری صاحب کے ایک کلپ آئی تھی مجھے تاہر القادری صاحب میں نے دیکھا حیرت زدر آئے گیا کہ ایک محفل ہے وہاں کافی بزرگان جببہ قبے میں نظر آ رہے ہیں شیخ ماہر کیا تاہر القادری بھی ہیں اور کچھ آواز آ رہی ہے بجنے گانے کی اور یہ اس پر جو ہے کیا کہیں گے اس کو ایک طریقے کا رقص کر رہے ہیں اور رقص و سما یہ اہلِ تصوف کی گمراہی ہیں اس پر علامہ ابن تیمیہ اور ان لوگوں نے بہت شدت سے نقیر کی ہے اسلامی طریقہ نہیں ہے یہ ایجاد کیا ہوا صوفیوں کا طریقہ ہے رقص و سما اور اس رقص و سما سے اور بھی عقیدے اور عمل کی کچھ گمراہیاں جڑی ہوئی ہیں جو آپ ان کی کتابوں میں پڑھیں گے اب وہاں سے اس تصوف کے طریقے کو لے کے یہاں یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا گویا بدل پیش کر رہے ہیں کہ وہ غیر اسلامی نغمات کے مقابلے میں آپ اسلامی نغمات سنیے اسلامی نغمات نغمات اسلامی آگر خاص طور سے اس میں موسیقی بھی ہو یہ نغمات نہیں ہے آپ دیکھئے کہ بعض صلف نے علامہ ابن قیم اور دوسرے لوگوں نے لکھا کہ جتنے اہلِ بیدت ہیں ان کے ہاں شیر شاعری اور اس کے ذریعے سے اپنے فکروں کو پیش کرنے کا بہت رواج عام ہے آپ ہمارے ہاں ہندوستان میں شاعری کے ذریعے سے وہ اپنی فکروں کو پیش کرتے ہیں اور ان کے ہاں یہ بہت قومن اور عام رواج ہے فجر کی نمازوں کے بعد آج کل ہمارے ہاں مائیک سے باعواز بلند نات اور مختلف قسم کے کلام پڑھے جاتے ہیں گاہ گاہ کر پڑھے جاتے ہیں کہ ہم خود بھی قرآن و سنت کے مطابق ذکر و اسکار اور قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے اور کرنے والوں کو خلل بھی ڈالیں گے یہ گویا بیدتیوں کا وہ وطیرہ ہے اور اگر کوئی اس پر نکیر کرنے جائے تو جھگڑے اور مخالفت کی جنگ کی نوبت آ جاتی ہے اس پر وہ خاموشی اختیار کریں گے ہاں اگر کوئی سنت پیش کرے تو اس پر وہ جرت کا اظہار کر کے سنت کی تبلیغ کرنے والوں کو رکیں گے تو شیخ نے کہا کہ اسی کو وہ سیما کہتے ہیں اور آج جبکہ جماعتوں اور گروہوں کی کسرت ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جماعت اور گروہ کا اپنا خاص گانہ ہے سب کا اپنا ترانہ ہے مدارس کا اداروں کا بھی ترانہ ہے چاہے انچاہے شعوری لا شعوری طور پر یہ چیز ایک دم عام ہو گئی جسے وہ اسلامی گیت کا نام دیتے ہیں حالانکہ نہ تو انہیں اسلامی کہنا درست ہے اور نہ ہی ان گانوں کو اپنانا درست ہے وَبِاللَّهِ تَوْفِقِ شیخ فوزان مزید کہتے ہیں مسائل جاہلیت کی شرح میں جو شیخ محمد عبداللہاب کی کتاب ہے جاہلیت کے کام اور پھر اس کی شرح شیخ نے کی تو اس کے باعثویں مسئلے کے تحت کہا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اپنے دین کو لہو العیب سمجھ رکھا ہے دین کو کھیلوار بنا رکھا ہے انہی کی طرح وہ لوگ بھی ہیں شیخ کہتے ہیں کہ انہی کی طرح وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے گانوں کو اسلامی نام دے رکھا ہے دین کو لہو العیب بنانے والوں کی طرح اور انہی کے بقول اسے وہ دعوت کا ایک وسیلہ سمجھتے ہیں جبکہ دعوت الاللہ دین کا حصہ ہے اور دین سے ان گانوں نغموں اور سوروں کا کوئی تعلق نہیں ہے جو ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن سے غافل کر دے یہ سب حزبی منحج کے شعارات ان کے ناروں میں شامل ہے وسائل دعوت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ گانے بجانے سے وسائل دعوت کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ دعوت بھی توقیفی ہے اور نبی توقیفی کسے کہتے ہیں جو قرآن و حدیث پر منحصر ہے اپنی طرف سے اپنا دماغ اپنا طریقہ نہیں چلتا کیونکہ دعوت توقیفی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کتاب سنت وعز و نصیحت اور بہتر اسلوب میں دعوت دیتے تھے آپ نے کبھی بھی اجتماعی گانوں کو دعوت کے لیے وسیلہ نہیں بنایا ہاں آپ کی موجودگی میں امدہ اشعار کے ذریعے مشرقین پر رد اور اسلام کا دفعہ کیا گیا جیسے حسان کا شعر یا پھر کسی کام میں نشاط لانے کے لیے اور سفر میں تیزی لانے کے لیے انہیں آج کے اجتماعی گانوں پر تشبیح نہیں دے سکتے کیونکہ دونوں کے اندر واضح فرق موجود ہے دونوں کے اندر یہ اب جب رد کریں گے تو وہ کہیں گے دیکھیں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے ہیں حبداللہ بن رواحہ نے کچھ اشعار پڑھے حسان بن ثابت تو وہ مقصوص حالات اور اس کے تقاضے ہیں وہاں موسیقی نہیں ہیں اور یہ ایک عمومی دعوت کا طریقہ نہیں ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دونوں میں واضح فرق ہے ہمارے شیخ احمد بن یحییٰ النجمی رحمہ اللہ نے کہا جسے یہ اسلامی گانا کہتے ہیں شیخ نجمی کہہ رہے ہیں جسے یہ اسلامی گانا کہتے ہیں یہ بیدت ہے اور ہر بیدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم تک لے جانے والی ہے جیسا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کیونکہ یہ لوگ صوفیوں کے سما کا مذہب اختیار کرتے ہیں اور اس کے نقد میں علامہ ابن قیم نے زبردست کلام کیا ہے اسی طرح علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب نقد العلم والعلماء کے اندر اور شیخ حمود تویجری کا ڈرامے پر ایک رسالہ ہے جس کے اندر شاید گانوں پر بھی نقد کیا گیا ہے اور ابن جوزی نے اپنی مذکورہ کتاب کے اندر امام شافعی کا یہ قول نکل کیا ہے کہ عراق کے اندر میں نے کچھ ایسے زناتقہ کو چھوڑا ہے زندی اقبیدین لوگ منافق لوگ جنہوں نے ایک نئی چیز ایجاد کر رکھی ہے جسے وہ تغبیر کہتے ہیں جس کے ذریعے وہ لوگوں کو قرآن سے غافل کر دیتے ہیں دراصل ان لوگوں کا اپنا خاص ایجاد کردہ گانا تھا جن کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ ان کے ذریعے وہ لوگوں کے احوال کو بدل دیتے ہیں اس کے اثرات سے لوگوں کے اندر تبدیلی آتی ہے انہیں انہی کو امام شافعی نے زناتقہ کہا ہے اور انہی کے بارے میں کہا ہے کہ یہ لوگ اپنے گانوں کے ذریعے لوگوں کو غافل کر دیتے ہیں اور ان لوگوں کے پاس بھی یہ گانے صوفیوں کے ذریعے آئے تھے وہی صوفیت جسے حسن بننا نے اپنا رکھا تھا ملاحظہ فرمائیں یہاں تصور بھی ہے اور جس پر بیعت لی تھی پھر ان کے پیروکاروں میں منتقل ہو گئی ویراست اور اتبا کے ذریعے چنانچہ جو بیدتی ہوگا وہ کسی بیدتی ہی کا وارث ہوگا اور اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا اور جو اہل سنت ہوگا وہ اہل سنت ہی کا وارث ہوگا اور اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا یہ جملہ آپ پھر سے ایک مرتبہ پڑھئے گا بڑے کام کی چیز ہے اور بڑی اہمیت کی ہلانے والی بیدار کرنے والی جھوڑنے والی عبارت ہے کہ آپ جس کے ساتھ رہیں گے اسی کے راستے پر چلیں گے اور آپ کا حشر ویسا ہی ہوگا جیسا ان کا ہوگا اور ان کا یہ کہنا اور یہ گیت بہتر گانوں میں شمار ہوتے ہیں سید کتب کے جملے میں ہے کہ بہتر گانوں میں شمار ہوتے ہیں تو اس بارے میں میں کہتا ہوں کہ نہیں گانے معاصیت ہیں اور اس پر اسرار کرنے والا فاسق ہوگا اور یہ گانے بیدت ہیں اور فاسق ایک بیدتی سے کم برا ہوتا ہے کیونکہ فاسق جانتا ہے کہ وہ غلطی پر ہے ممکن ہے کسی دن فاسق جانتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے لیکن یہ تو اس کو دینی سمجھ رہے ہیں اسلامی نغمہ کہہ رہے ہیں کسی دن وہ اس غلطی کو چھوڑ دے گا فاسق جبکہ ایک بیدتی خود کو حق پر سمجھتا ہے اسی لئے وہ اپنے بیدت پر مرتے دم تک قائم رہتا ہے مگر اللہ جی سے توفیق دے دے وہی توبہ کرتا ہے اسلامی ساتھ مسلمان دوستو اپنے علمائے کرام کے اقوال کو سنا کہ کس طرح انہوں نے گانوں پر بیدت کا حکم لگایا اور یہ کہ اس کا مرجع صوفیت ہے اس لئے دھوکے بادوں سے بچ کر رہنا کہ یہ دھوکہ دینے والے آپ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل کر دیں گے یہ وقت عشاء کے وقت ازان ہو گیا انشاءاللہ کچھ ملاحظات جو ہو سکا عشاء کے بعد آخری نشست اور مجلس ہوگی انشاءاللہ اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ان سے گزر جائیں اللہ رب العالمین ہمیں خیر کی توفیق دے وآخر ازاوانی اللہ رب العالمین